ایک مہلا کے ساتھ گھر میں گس کر چھڑکانی کرنے اور اس کی لجہ بھنگ کرنے کے ماملے میں نیالینی آروپی کو تین سال کی سجا اور جرمانے سے دندت گیا کٹھوڑ کاراواز اور تین ہزار روپے کے اڑس زن سے دندت کیا ہے سازن کی سازن کی ور سے پھیر بھی کرتے ہوئے لوگ کا میلے کیا ہے کہ ہریادیا شریمتی منجو سلاوٹ پتنی جگتیس سلاوٹ نوازی آر ایو پی نگر ایک مدیشتان نے بیٹنا دلان گھوٹیس ساعت تیرہ کو اس کے پتی جگتیس بجار بہے ہوئے تھے بہے اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی آروپی جگتیس نامدے اس کے گھر میں گھس آیا اور دری نیت سے اس کے ساتھ جھومہ جھٹکی کرنے لگا بولا کہ اس کے لئے ایک پرس با ایک ہار چین لے کر آیا ہے اسے رہ لو ہریادیا نے کہا بہے اس کا سامن نہیں لے گی اس کی سرکت کو اس کے پتی کو بتائی گی تب عبیوک نے اس کو دھمکی دی یا بھی بہے اس بات کو کسی کو بتائی گی تو بہے اس کے پتی کو جان سے کر دے گا اسی سمیں اس کا پتی آ گیا عبیوک پرس پھوڑ کر بھاگ گیا اسی سمیں پڑوسی رام بھلوسی بھی آ گیا جنہوں نے گھٹنا دے گی عبیوک دو تیل ماہ سے اسٹری لسارے کرتا چلا آ رہا تھا اس کی سکایت اس نے عبیوک کی ماتا پتہ سے بھی کی ہریادیا دوارہ گھٹنا کی ریپورٹ تھانا سیویل لائن بیدی شاہ میں کی گئی تھی جس پر سے اپنات قائم کر چالان جسیس نیالے انسفیت جاتی جن جاتی کے نیالے میں پرسپت کیا گیا عبیوک کی اور سے منجو سلاوٹ جگدی سلاوٹ رام بھروں سے جاتا پھر کی ایس کی ناغن پٹیریہ ناران راجس کمال سریس آدھی کے قسموں پر وزواز کرتے ہوئے پھریا دیا کہ گھر میں گھریا تھی چار اس کی لجہ بھنگ لجہ کا اناظر کرنے والے جتا یہ جانتے ہوئے کہ پھریا دیا انسفیت جاتی کی ہے اس کی لجہ کا اناظر کیا ہے کہ اپنات میں محلاؤں پر بڑھتے ہوئے لیمگی پیرن باپکرن کے ایم پرستیتیوں کو بچار میں لیتے ہوئے عروب جگدیس نام دیو کو تین برس کے کٹھور کارا واس بہت تین ہزار روپے کے ایرزن سے دنڈت چیز